جاتی ہے ملاد ہمیشہ عشق رسول ہی میں منائی جاتی ہے جب دلوں کا کنیکشن مصطفی جان رحمت سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو لوگ ملاد مناتے ہیں اور میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ ایک روپیہ بھی ملاد مصطفی میں خرچ کر سکتے ہیں تو ضرور خرچ کرنا کیونکہ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے مولا میرے آقا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درہم بھی خرچ کیا ایک درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر فرماتے ہیں ایک درہم کا خرچ کرنے والا میرے ساتھ جنت میں جائے گا ابن حجر لکھ رہے ہیں یہاں کچھ لوگوں کو اشکال پیدا ہوا کہاں ایک درہم کہاں صدیق اکبر کی معجت میں جنت یعنی ان کے ساتھ جنت تو لوگوں کو روایت پر ہی شبہ ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درہم ملاد پہ خرچ کرے تو صدیق کا ساتھ جنت میں ملے ہم کہتے ہیں تمہیں خدا کی قدرت پر کیا اللہ اکبر شبہ شبہ پیدا ہو گیا کیا تمہاری نگاہ میں وہ روایت نہیں ہے اللہ اکبر کہ خدا چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بڑے سے بڑا انعام عطا فرماتا ہے کیا لوگ وہ روایت بھول گئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوٹ کر کے جارہ حجرت کرنے کے لئے اپنے آبائی وطن تو اپنے یوسف علیہ السلام کی وسیعت یاد آتی ہے کہ جب بھی بنی اسرائیر مصر چھوٹ کر جائیں گے تو میرا لاشا بھی ساتھ لے جائیں گے حضرت موسیٰ کلیم حضرت یوسف کا لاشا لے جانے کے لئے پوچھتے ہیں کہ قبر یوسف کا پتہ کس کو معلوم ہے ایک بڑیہ آتی ہے اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں ایک بڑیہ آتی ہے اور بڑیہ آ کر کے کہتی ہے میں قبر کا پتہ جانتی ہوں لیکن ایک شرط ہے بتاؤں گی اس وقت جب آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ آپ جنت میں مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جائیں قبر یوسف کا پتہ اس وقت تو بتاؤں گی جب آپ وعدہ کریں کہ آپ جنت میں مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے جنت ملے اتنا کافی ہے میرے ساتھ کیوں چاہتی ہے تو حضرت جبریل کو خدا نے بھیجا موسیٰ اگر کمانگ رہی ہے تو دینے میں تیرا جاتا کیا ہے دے دے اب مجھے بتاؤں قبر یوسف بتا کر جب موسیٰ کے پروس پہ جنت مل سکتی ہے تو میلاد مصطفیٰ منا کر ابو بکر کے ساتھ جنت کیوں نہیں مل سکتی ہے مارا تقدیر مارا رسالت مارا رسالت سبحانہ